ایک مرتبہ حضرت علی شہرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم بیمار ہو گئے مولا علی جب بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی کہ مولا علی بیمار ہیں ہمیں ان کی خبر لینے کے لئے جانا چاہیے ہمیں ان کی عیادت کے لئے جانا چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو تیار کیا اور حضرت عثمانِ غنی کو تیار کیا اور خبر لینے کے لئے جا رہے ہیں مولا علی کی جو بیمار ہیں اب چل دیئے خبر لینے کے لئے جب پہنچے اور دروازے پر حضرت علی نے ان تین شخصیت کو دیکھا سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمانِ غنی جب ان تین شخصیت کو اپنے دروازے پر پایا تو بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی گھر کے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی آپ سمجھ رہے یہ چار کون ہیں یہ چار خلفہ ہیں اور نبی پاک کے بعد سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا مرتبہ ہے پھر عمر فاروق کا ہے پھر عثمانِ غنی کا ہے پھر مولا علی کا ہے اب یہ چاروں لوگ اب مولا علی تو بیمار ہیں اب یہ تین ان کے خبر لینے کے لئے گھر پہ پہنچیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں جیسے گھر پہنچے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت عطا فرمائی وہ تینوں گھر میں پہنچیں تو جب وہ گھر گئے تو اس وقت حضرت علی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک تھی تھوڑا اچھا تھا بیمار تھے تو تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب مہمانوں کو دیکھا تو اپنی شان کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق مہمان نوازی کا انتظام بھی کرنا ہے اور مہمان بھی بڑی ذات ہیں بڑے مہمان آئے ہیں تو مہمان نوازی کے لئے بھی کوئی انتظام کرنا ہے تو مولا علی شہرِ خدا نے اپنے گھر میں دیکھا کہ یہ تین بڑے مہمان میرے گھر پہ آئے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہیں عمر فاروق ہے حثمان غنی ہے تو اب مہمان نوازی بھی کرنی ہے تو آپ نے اپنے گھر کے اندر چکر لگایا کچھ دیکھا کہ کچھ کھانے کے لئے ہو تو میں ان کے لئے پیش کروں لیکن گھر میں کچھ نہیں تھا صرف ایک تھال تھا اور تھال کے اندر شہد تھا مد شہد تھا اور وہ تھوڑا سا شہد تھا اور تھال میں تھا وہ آپ نے دیکھا کہ تھال میں شہد ہے سوچا کہ اسی کو میں ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں لیکن جیسے ہی وہ تھال کے قریب گئے شہد کو دیکھا تو دیکھا کہ اس میں کالے کلر کا ایک بال بھی ہے وہ شہد میں ایک بال ہے آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں جلدی سوچیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ فینک دیتے ہیں نا ہمارے یہی بات ہے نا اچھی اچھی چیزوں کو فینکا جاتا ہے راستے میں روٹیاں پڑی ہوئی ہیں چاول پڑے ہوئے ہیں گوشت پڑا ہوا ہے آپ چکر لگائیں نا فینکا جاتا ہے حضرت علی نے بال کو نہیں نکالا بال کو بھی رہنے دیا اور وہی تھال اٹھا کر صدیق اکبر عمر فاروق عثمانی گنی کی بارگاہ میں پیش کر دیا بلند آواز سے کہیں نا یہ تھال اٹھا کر کہ ان تینوں حضرات کی سامنے پیش کر دیا اب جب حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو مسکرہ پڑے مسکرائے اور کہا کہ کمال کی میزبانی ہے ایک تھال ہے اس میں شہد ہے اس میں بال بھی ہے زور سے کہیں نا اس میں بال بھی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا يلیق الاقل قبل المقالة کیا فرماتے ہیں جب تک کہ ہم تینوں میں سے کوئی بھی ایک ایک جملہ نہیں کہہ دے گا وہاں تک ہم کھانا شروع نہیں کریں گے اب کھانا تو آ چکا ہے تھال ہے شہد بھی ہے بال بھی ہے لیکن سب کو ایک ایک جملہ بولنا پڑے گا پھر کھانا ہے کہا حضور کیسا جملہ کہا کہ سب ایک جملہ بولیں گے اور وہ جملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس جملے میں تھال کا بھی ذکر ہو شہد کا بھی ذکر ہو اور بال کا بھی ذکر ہو ایسا سب کو ایک ایک جملہ بولنا ہے پھر جب جملہ مکمل ہو جائے گا پھر ہم کھانا شروع کریں گے یہ چار یار ہیں حضور کے یہ حضور کے چار دوست ہیں یہ چار خلیفہ ہیں حضور کے آپس میں پیار تو دیکھیں آپس میں محبت تو دیکھیں یہ خامقہ آج ساری چودہ سو سال کے بعد لوگوں نے بیچ میں جگڑا پیدا کر دیا ہے کوئی حضرت علی کا دشمن حضرت عمر کو قرار دے رہا ہے کوئی صدیق اکبر کو گالی دے رہا ہے کوئی عثمان غنی کو گالیاں دے رہا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آپس میں محبت تو دیکھیں آپس میں پیار تو دیکھیں ان کا حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں سب کو ایک ایک جملہ کہنا ہے اور پھر کھانا ہے اور جملہ بھی ایسا کہ تینوں کا ذکر اس میں ہونا چاہیے تھال کا بھی ذکر ہو شہد کا بھی اور بال کا بھی ذکر ہونا چاہیے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی پہلے شروع کر دیں آپ شروع کر دیں آپ بڑے ہیں آپ شروع کر دیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھال پڑھا ہے اور تھال وہ چمکی لا تھال تھا روشن تھا وائٹ کلر کا اس میں شہد تھا اور بیچ میں کالا بال تھا اب اس کو سامنے رکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ جملہ اب کہنا شروع کیا لیکن یہ جملہ کہلوایا کیوں کیونکہ حضرت علی بیمار تھے زور سے حضرت علی بیمار تھے اور بیمار انسان مغموم ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے مسکرائے چہرے پہ ہوتی نہیں ہے اب یہ چاروں جمع ہوئے ہیں تو سوچا کوئی ایسا کام کریں کہ علی بھی خوش ہو جائیں مولا علی بھی خوش ہو جائیں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بیماری کا اثر ان کے چہرے سے ہٹ جائیں ان کے چہرے پہ ہسی آ جائیں اس لیے آپ نے یہ انتظام کیا یہ جملے کہنے کی بات آپ نے رکھی اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جملہ کہا تھال شہد اور بال اب کہا پہلا جملہ کہا کہ دین یہ تھال سے زیادہ خوبصورت ہے دین یعنی اسلام اس تھال سے زیادہ روشن ہے منور ہے نور والا ہے تھال تو چمکتا تھا نا تو اب تھال کا ذکر ہونا چاہیے کہا کہ دین اسلام اس تھال سے زیادہ روشن ہے نورانی ہے اب دوسرا جملہ کہا صدیق اکبر نے اور اللہ کا ذکر اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے اللہ کا ذکر اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے اب تیسرا جملہ تھال کا بھی ذکر ہو گیا اور شہد کا بھی ذکر ہو گیا اب بال کا ذکر کرنا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وَشْشَرِعَتُ اَدَقُ مِنَ الشَّارِ اور شریعت پہ عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے شریعت پہ عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے مصطفیٰ کریم پہ دیوانو اب صدیق اکبر نے اپنی بات کو ختم کی پھر آپ نے فرمایا کہ عمر اب تمہاری باری ہے عمر اب تمہاری باری ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جنت اس تھال سے زیادہ نورانی ہے جنت اس تھال سے زیادہ روشن ہے تو تھال کا ذکر کیا اب شہد کی باری تو وہ فرمایا اور جنت کی نعمتیں ان شہد سے زیادہ مٹی ہے جنت کی نعمتیں ان شہد سے زیادہ مٹی ہے اب پھر آگے فرمایا اور پل سے رات بال سے زیادہ باریک ہے دیکھیں نا یہ کتنے عظیم لوگ ہیں یہ جو اس ایک معمولی سی بات تھی اس کے اندر بھی شریعت کی باتیں ڈال رہے ہیں اور لوگوں کے دماغ کو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ والے تھوڑی تھوڑی باتوں میں بھی شریعت کا خیال کرتے ہیں اور وہاں پر بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں شریعت ہوتی ہے ہسی مزاک نہیں ہوتا ہم خبر لینے کے لیے جاتے تو ہسپٹل پوچھتے کہاں دوا کرائی کیا دوا لائے کتنا کھایا کیا پیا یا کتنا خرچہ ہوا یہ باتیں ہوتی ہیں اور ہماری باتوں میں مزاک ہوتا ہے مستی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے حلہ ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں اگر کسی تیمارداری کے لیے گئے کسی کے عیادت کے لیے گئے خبر پوچھنے کے لیے گئے تو وہاں کے ان کے جملوں میں بھی شریعت کا نور تمکتا ہو نظر آتا ہے شریعت کا نور تپکتا نظر آتا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کہا کہ پل سرات بال سے بھی زیادہ باریک ہے جنت اس تھال سے بھی زیادہ روشن ہے اور اس کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ مٹی ہیں اب کہا عثمانِ غنی آپ کی باری ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اب تین جملے کہنے تھے ان کی باری آئی تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو قرآن سے بڑا پیار ان کو قرآن سے بڑا پیار آپ کی شہادت بھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی ہے جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن پہ گیرے تھے آپ کو بہت قرآن سے پیاتا خوب قرآن کی تلاوت کرتے تھے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو عثمانِ غنی کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ القرآن انور من التشت قرآن اس تھال سے زیادہ روشن ہے زور سے نا قرآن اس تھال سے زیادہ روشن ہے پھر فرمایا وَقِرَاتُهُ أَحْلًا مِنَ الْعَصْلِ اور قرآن کا پڑھنا قرآن کی قیرت یہ شہید سے زیادہ مٹی ہے یعنی قرآن کی تلاوت یہ شہید سے زیادہ مٹی ہے اور پھر فرمایا وَتَفْسِرُهُ أَدَقُ مِنَ الشَّعْرِ اور قرآن کی تفسیر کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے اگر تفسیر کرنے میں خطا کر گئے تو ایمان چلا جائے تفسیر کرنا آسان بات نہیں ہے قرآن کی تفسیر وہی کرے جس کو اللہ نے اس کی مطابق علم اطاف فرمایا ہو تو کہا کہ اس کی تفسیر کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے اب یہ تینوں کی گفتگو ختم ہوئی مولا علی بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں جب ان تینوں کی گفتگو ختم ہوئی تو حضرت علی مسکرانے لگے کہ میرے مہمان بھی بڑے عجیب ہیں بڑی محبت والے ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ تو حضرت علی شیر خدا نے کہا کہ آپ تینوں نے تو اپنی اپنی باتیں کہہ لی اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہوں اب میں بھی کچھ کہوں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی باری آپ بھی کچھ کہہ لیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے مہمان اس تھال سے زیادہ خوبصورت ہے میرے مہمان اس تھال سے زیادہ خوبصورت ہے اور فرمایا اور میرے مہمان کی باتیں اس شہد سے بھی زیادہ مٹھی ہیں میرے مہمان کی باتیں اس شہد سے زیادہ مٹھی ہیں وہ فرمایا اور میرے مہمانوں کے دل بال سے بھی زیادہ نرم ہے میرے مہمانوں کے دل بال سے بھی زیادہ نرم ہے یہ نرم دل والے میرے مہمان یہ محبت والے پیار والے میرے مہمان ان کی باتیں شہد سے زیادہ مٹھی اور ان کا آنا یعنی یہ مہمان میرے اس تھال سے بھی زیادہ روشن ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ محبت تو دیکھے آپس کے اندر کتنا پیار ہیں ان چار یار کے اندر میرے نبی کی یہ چار دوست ہیں نا ارے سب اپنے اپنے دوستوں پر فخر کرتے ہیں یہ تو میرے حضور کے دوست ہیں میرے نبی کے ساتھ ہی ہیں میرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں میرے نبی کے خلیفہ ہیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو یہ بات تو مجھے آپ کو بتانے تھی آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے